قربانی کے موقع پہ ایک تقبیر پڑھتے ہیں جیسے تقبیر تشریق کہتے ہیں عدل ازہا کی تقبیر اس بارے میں مکمل جانکاری مختصر وقت میں آپ کے سامنے ضروری مسائل حل کرنا چاہوں گا سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں تقبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں اور اس میں عوام سے کہاں غلطی ہوتی ہے الفاظ یہ ہیں غلطی کہاں ہے بیچ میں ایک مرتبہ واو ہے اس کے بعد پھر اللہ ہے بعض لوگ ہر جگہ اللہ اللہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں بعض لوگ شروع میں اللہ اللہ بیچ میں دونوں جگہ واللہ اکبر واللہ اکبر پڑھ کے چلے جاتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دیکھیں یہاں واو ہے اللہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر واللہ الحمد وہاں پر واللہ اکبر واللہ الحمد نہیں ہے جیسے کہ میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا حکم اور اس کی تفصیلی مسائل سمجھ لیجئے ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے بعض جگہ تین مرتبہ پڑھتے ہیں بعض علماء نے علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو مکرو کہا ہے اور حدیث سے ایک مرتبہ ہی ثابت ہے اسی لیے اس کو ایک بار ہی پڑھیں اور اس کا پڑھنا واجب ہے ضروری ہے نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا کب پڑھنا ہے کب سے کب تک پڑھنا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے قربانی کے ایک دن پہلے سے پڑھنا شروع کریں گے فجر کی نماز سے یعنی نو دلحجہ کی فجر کی نماز سے پڑھنا شروع کریں گے تیرہ دلحجہ قربانی کے ایک دن بعد تک تیرہ دلحجہ کی اثر کی نماز تک کل پانچ دن مکمل پانچ دن ہر فرض نماز کے بعد یاد رہے صرف فرض نماز کوئی سنت نماز نفل نماز کے بعد نہیں ہر فرض نماز کے بعد پڑھا جائے گا اور ایک مرتبہ پڑھا جائے گا اسی طرح عید کی یعنی بقر عید عزا کی نماز کے بعد بھی یہ تکبیر پڑھی جائے گی اس کے علاوہ کس کے لئے پڑھنا ہے مرد کے لئے بھی پڑھنا ہے عورت کے لئے بھی پڑھنا ہے امام کے لئے بھی مقتدی کے لئے بھی اسی طرح جو مسافر ہیں سفر میں ہیں ان کے لئے بھی جو مقیم ہیں ان کے لئے بھی جو مسبوک ہیں جن کی رکاتیں چھوٹ گئی ہیں ان کو بھی بعد میں جب اپنی نماز مکمل کریں گے ان کو بھی پڑھنا ضروری ہوگا اسی طرح منفرد جو اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لئے بھی پڑھنا ضروری ہوگا وہ بھی فرض نماز کے فوراں بعد اگر فرض نماز کے بعد کوئی اور کام کر لے کسی سے باتچیت کر لے کہیں اٹھ کے چلا جائے یا جان بوجھ کر وضو توڑ دے مسجد سے باہر چلا جائے اب اس کا حکم نکل جائے گا اب پڑھنے کی جگہ باقی نہیں رہی اب پڑھے گا تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا ہاں البتہ چھوٹ گیا ہے اسی لئے اللہ سے معافی مانگے گا توبہ استغفار کرے گا لیکن پڑھنا خیال رہے کہ فوراں پڑھنا ہے کسی سے باتچیت کریں جیسے سلام پھیریں گے فرض نماز کا فوراں پڑھنا شروع کر دیں گے اب مرد اگر ہے بلند آواز سے بعض جگہ دکھا جاتا ہے مرد ہونے کے باوجود آہستہ سے پڑھتے ہیں نہیں مرد ہیں تو زور سے پڑھیں گے بلند آواز سے اتنا زور بھی نہیں ہو کہ پورا محلے میں شور مچنے لگے بس دو چار آدمی پانچ آدمی سن سکیں اتنا زور پڑھیں بعض جگہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ امام کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب پڑھیں گے ان کی پیچھے پیچھے پڑھیں گے نہیں آپ کو اپنا پڑھنا ہے مقتدی ہے کوئی بات نہیں اب سلام پھیر چکے ہیں تو اب امام کی اقتداء کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے کام میں مضغول ہو سکتے ہیں اسی لیے اب امام کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے آپ خود پڑھ لیجئے امام پڑھ لے گا تو پڑھ لے گا جب امام کو یاد آجائے وہ پڑھ لے گا یا امام کو یاد نہیں ہو تو آپ پڑھ لیجئے یاد آجائے گا تو یہ چند باتیں ہیں اس کے علاوہ ایک چیز اس میں یہ بھی سمجھئے جب قضاء نمازیں پڑھیں گے اسی سال کی نماز تھی وہ یعنی اسی مرتبہ سمجھئے دس جلزہ کی کوئی نماز آپ کی قضاء ہو گئی تھی چھوٹ گئی تھی ایسے تو نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے حرام ہے لیکن چھوٹ گئی تھی بعد میں آپ اسی ایام تشریق یعنی اسی پانچ دن کے اندر آپ اس کی قضاء کر رہے ہیں تو اس قضاء نماز میں بھی پڑھیں گے لیکن پہلے سے آپ کی نماز چھوٹی ہوئی تھی اس کو آپ اس دن میں قضاء پڑھ رہے ہیں یا اس دن کے اسی دن کی نماز چھوٹی ہوئی تھی ایام تشریق کے پانچ دن کے اندر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی لیکن پانچ دن کے بعد جا کر آپ اس نماز کی قضاء پڑھ رہے ہیں اب تکبیر تشریق نہیں کہیں گے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین